میری تو ذرا سے کھٹکے پر ہی آنکھ کھل گئے میں سمجھے کوئی چوڑ ڈاکو تو نہیں آ گیا میرے بھائی کی دن رات کی محنت کی کمائی ہے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اتنا سوچتی رہتی ہے سفینہ باجی آپ میرے بارے میں اتنی فکر مت کیا کریں میری ارے تمہارے بارے میں سوچنا ہی تو میری زندگی کا مقصد ہے اب جب آنکھ کھل گئی تھی تو پھر میں کچن میں چلی گئی وہاں دیکھا تو مینہ بیٹھی بھی تھی یہ بڑی پلیٹ لبا لب بھری بھی تھی اور ساتھ میں اتنا بڑا کوڑ ڈرنگ کا گلاس جیسے کسی دعوت میں آئے بھی ہو میں نے کہا بھی کہ بھائی یہ چھپ چھپ کر کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے کچن میں اپنا ہی گھر ہے سب کے سامنے کھاؤ مگر وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑی میں تنکا وہ ہی ہوا ارے پلیٹ پٹک کر وہ آلتا مجھ پر چڑ داڑی چھنے اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں سبینہ بھائی آپ بھی بڑی ہیں اثر انداز کر دیجئے اسی حرکتوں کو اس کی میں بھی بات کروں گا اس سے اس بار مجھے مینہ سے نہیں اس بار مجھے تم سے گلا ہے تم نے اگر نیدہ کے فلیٹ کے لیے ذرا سے پیسے دیئے ہی تھے اپنی بی بی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی تم جانتے ہو اس نے مجھے اس نے مجھے ایسے ایسے زلیل کیا ہے کہ اپنا آپ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی انتہائی خود غرض اور لالچی بہن ہوں نہیں سفینہ بازی آپ پلیس اس طرح مت کہیں آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہیں میں نے مینہ کو کچھ نہیں بتایا آپ کو اعتبار نہیں مجھ پر ارے مجھے اپنے آپ سے زیادہ تم پر اعتبار ہے مگر مینہ تو تمہاری بیوی ہے نا وہ تو غیر ہے اسے تمہاری بہن کی مجبوریوں کا تو کوئی دکھ نہیں ہوگا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر نیدہ کا باپ اگر آج کچھ کمارا ہوتا تو مجھے ٹکے ٹکے کے لیے تمہارے آگے ہاتھ پہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی تمہاری مینہ مجھے اس طرح زلیل کرتی ارے سوچ لیا ہے یہاں یہاں سے چلی جاؤں گی بلکل نہیں بازی ہرگز ایسا مت سوچیں کہیں نہیں جا رہی ہیں آپ اور اس طرح انراز ہو کے تو ہرگز نہیں آپ آپ مینہ کی پرواہ مت کریں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جیتے رہا ہوں تمہارے جیسے بھائیوں کا ہی تو بہنوں کو پاس ہوتا ہے یہ نیچے مت بیٹھا کرو اس طرح میرے قدموں میں میں اپنے اور تمہارے لیے ناشتہ لے کر آ رہی ہوں اس کی بلکل ضرورت نہیں ہے اب بردار جو تم نے منا کیا لا رہی ہوں میں ناشتہ